لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنتی مرد کے حسن و جمال کے بارے میں تو ایک درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں آج کی درس میں ہم جنتی مرد کے کنگن کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا کتنا حسن و جمال ہوگا اس حدیث کو امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں جو باپ قائم کیا ہے انہوں نے جو جنت کی صفات کے متعلق اس میں وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور جامع ترمیزی کا جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں حدیث نمبر 2350 ہے انٹرنیشنل نمبر شاید اس کا 2538 ہے لیکن اس نسخے میں اس کا نمبر 2350 ہے بارہ تو اس کی سنت کو جس طرح ہے کہ سوید بن نصر اس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے اور انہیں خبر دی اس کی ابن اللہیع نے اور انہوں نے اس کو روایت کیا یزید بن ابی حبیب سے اور آگے انہوں نے اس کو روایت کیا حضرت دعود سے اب یہ دعود کون ہے یہ دعود بن عامر ہے اور یہ دعود بن عامر کون ہے یہ دعود عامر کے بیٹے ہیں اور عامر جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاس کے بیٹے ہیں تو اسی لیے یہاں پر جو حدیث کے جو سند ہے اس میں جہاں راویوں کا بیان ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ دعود نے اپنے والد دعود کے والد عامر اور عن جد دی ہی اور پھر ان کے والد نے ان کے دادا سے یعنی کہ حضرت دعود کے دادا سے تو دعود کے جو والد ہیں وہ عامر ہیں اور عامر بیٹے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاس کے جو کہ بہت ہی مشہور صحابی رسول ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاس جو ہیں انہوں نے اسے اپنے بیٹے کو بتایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا بہرحال جو حدیث کے الفاظیں اب ادھر آ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسوان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لمحے کو بندہ سوچے نہ کہ ہم نے تو ٹی وی کی سکرین پر بہت ہائی اینڈ گرافکس کے اندر چیزوں کو ایک انلائٹڈ ہوتے دیکھا ہے کہ اس میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور سوچے جو صحیح معنوں میں اصلا جو نور ہوگا اس کا کیا علم ہوگا سبحان اللہ تو جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے اور مزید بنا فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص اور جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کہ کوئی آدمی اہل جنت میں سے کیا کرے اس دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں یعنی کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنتی مرد جو ہے وہ بنیں گے بھی سب بنیں گے بھی جہاں انہیں اللہ تعالی لباس عطا فرمائیں گے وہاں پہ دوسری زینتیں بھی عطا فرمائیں گے جو ایک عرصہ دراز سے لوگ بادشاہوں پر دیکھتے رہے ہیں تو جنت میں تو ہر آدمی جو جائے گا وہ اپنی زمین میں اپنے درجے میں اپنی جنت میں وہ بادشاہ ہوگا وہ ساری کی ساری اس کی ملک ہوگی تو اسی لیے کہا کہ اس کا کنگن اگر ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے اس طرح ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی سے ماند پڑ جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی یہ کرم فرمائیں گے اپنے ان بندوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے جیسا کہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے اور ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ